دکھرے آج جناب سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاہو السلام علی عباد جناب سپیکر صاحب میں جس علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں وہ ملکہ پس منترین نحطہ ہونے کے ساتھ ساتھ گمبیر مسائل کا مجاہ بن چکا ہے سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے کون سا مسئلہ پیش کروں وہی مصرہ یاد آجاتا ہے کہ تنہا ماداہ داغشود پمبا پجا پجانے ہم جناب سپیکر صاحب پاٹا اور برخصوص شمالی ورستان اور جنوبی ورستان تقریباً پچیس چبیس سالوں سے پترین بتامنی کی بلا پیٹ میں ہیں وہاں کی فضاء میں آگ کی جلس محسوس ہو رہا ہے یہ کوئی شائران مبالحہ نہیں کرتا ہوں واقعہ بیان کرتا ہوں تھاگر کینٹ ورزانہ کا معمول بن چکا ہے ایدو زہا کے مبارک دینوں میں جنوبی ورستان میں مولانا مرزا جان کی شہادت اس تسلسل کی تازہ کڑی ہے جناب سپیکر صاحب امن کے لئے فاتح میں متعدد بار اپریشنز ہوئے ہیں فوجی کروائی ہوتی رہتی ہیں مختلف مناموں سے یہ میزان اپریشن ہے رہن جھات کا اپریشن ہے ضرب عظب کا اپریشن ہے لیکن امن ناپید ہے احلات جو کی تو ہیں بلکہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی ثابت ہوا کہ اپریشن کے ذریعے امن نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گی طاقت کی استعمال سے مسائل نہ حل ہوتے ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم تو ضرب حضب کی زہم سے اب تک چور چور ہیں اس سے دم بہت نہیں ہوئے ہیں کہ اب دوبارہ سے بارہ ایک مبارک نام سے حضم اصحکام کے نام سے ایک عبر عذاب ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے خدا رہا یہ کیا معاملہ ہے کیا اب امن آ جائے گا جب پچھلے بار بار اپریشن سے امن نہیں آیا تو اس دقاء حضم اصحکام کے نام سے جو اپریشن ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس سے امن آ جائے گا یہ امن کے لئے نہیں یہ قبائل عوام کی قتل ہے یہ قبائل کی بچوں کی قتل ہے یہ قبائل کی حواتین کا قتل ہے یہ قبائل کی معیشت کے تباہ کاری ہے ادارہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ حکمت اس سے بعد رہے اگر ہم پر یہ اپریشن مسلط کیا گیا تو آپ کی ذہن میں ہو کہ ہم اس دفعہ علاقے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہمارے گر ہمارا مطفن ہوگا یہ یاد ہوگا ہمارا گر ہمارا مطفن ہوگا ہم در بدر نہیں پیر سکتے ہیں جناب سپیکر صاحب ایک اول اہم مسئلہ جو اس وقت وہ استانی سے درچار ہو چگا ہے وہ فلٹ کا مسئلہ ہے پیچھلے تین مہینوں سے بارشن کی تسلسل کی وجہ سے دریا ٹوچی کیتو نہر اور دریا کرم میں سلاب نے بہت تباہی مچھا دی ہے ہزار ویکن زمین سلاب کی نظر ہو چکی ہے دریا ٹوچی کے وسط عبادی تک آ گئی ہے میران شاہ ڈاویزن میں خوزائی گاؤں دریا ٹوچی کنار پر آ گیا ہے اور میری ڈاویزن میں آکی محیل مبرگشائی کی گاؤں اور اسے رئیزن ہل کا کچھ حیثہ دریا ٹوچی کی کنارے پر آ گیا ہے ان قریب اگر اس دپا دریا ٹوچی میں سلاب آ گیا تو یہ نکلیں مکانی پر مجبور ہو جائیں گے اس کا مستقیل حل یہ ہے کہ دریا ٹوچی کے لیے عظلمی پوائنٹ سے لے کر کجوری کے پول تک دونوں سایٹ پر پختہ خیفاتی پوچھتے بنائی جائیں اس طرح دریا کھیتو اور دریا کرم وہاں سروے کی جائیں جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پوچھتے بنائی جائیں تو ہمیشہ کریں یہ مسئلہ ٹھل ہو جائے گا اور ہزار و اکریزمین عباد ہو جائے گی جناب سپیکر صاحب کچھو بجٹ کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ حیبر پختناہ حکومت نے وفاقی بجل سے پہلے اپنا بجٹ پیوش کیا اور بڑے فخریانداد سے قبائلی ازلاک کی سلان اخراجات کا تحمینا میڈیا کے سامنے رکھا بجٹ قابی کے مطابق قبائلی حکومت نے زبائی حکومت نے قبائلی ازلاک کیلئے دو سے ترسے اٹھ ساری آٹھ بلین روپے مختص کیے جس میں ایک سو چواری سر سریا چے بلین روپے جاری اخراجات اور ایک سو بونی سر سریا دو بلین ترسے کی اخراجات کا تحمینا شامل ہے اگر بجٹ کا ریسیٹ سایٹ دیکھا جائے تو محلوم ہو جائے گا کہ قبائلی ازلاک کیلئے وفاق سے دو سو بون سر سریا نو بلین روپے سپیشل گرانڈز کی صورت میں اور تین سریا نو بلین روپے فارن پراجٹ بدد کی شکل میں سبائی حکومت کو ملے گی خلاص ہے یہ کہ سبائی حکومت کے لئے سبائی حکومت کے اپنی مفصلات سے قبائلی ازلاک کو ایک پائی بھی نہیں ملے گا یہ عجیب صورت ہے کہ سبائی حکومت نے ہمارے سارے احساسے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے مفصلات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے وفاق اس کا نوٹس لے جناب سپیکر صاحب موجودہ حکومت نے این ایم ڈیسکس کے لئے سٹیننگ کمیورٹی کے نام ایک کمیورٹی بنایا ہے اور وہاں کے موقعت نے اس میں اپنے ورکر کو نوازہ ہے جن کا قبائلی علاقہ سے کوئی تعلق نہیں ہماری گزارش ہے کہ اس کا ایمیورٹی میں قبائلی ازلا کے ارکان شامر کیے جائیں بہت شکریہ خدا ہمارے حافظ اور ناصر ہو شکریہ شبیر علی بجرانی صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن